خبر بھارت کے پڑوسی دیش نیپال کی نیپال پہنچے زنپنگ کے دودھ کا آکھ آٹمانڈو میں ویرود پردرشن سے سواگت ہوا اور یہ ویرود اب بھی جاری ہے لوگ سڑکوں پر اتر کر چین کے خلاف نارے لگا رہے ہیں اور چین سے اپنی زمین واپس لوٹانے کی مانگ کر رہے ہیں ظاہر ہے ان حالات میں وہاں سیاسی سنکٹ چرم پر ہے اور یہی ہماری سب سے بڑی فکر بھی ہے نیپال میں چین کے بے حساب دکھل کے بعد ویرود کی یہ آواز سنیا اس ہنگامے اور شور کو غور سے دیکھئے ان چیکتی آوازوں کو سمجھئے یہ لوگ اپنی ہی سرکار سے ناراض ہیں یہ نیپال میں چین کے دکھل سے گصے میں ہیں یہاں لوگ نیپال میں بڑے راجنطک سنکٹ کے لیے چین پر آروپ لگا رہے ہیں تب ہی تو ان کے ہاتھوں میں چین کے ویرود میں پوشٹر ہیں بینرز ہیں، تکتیاں ہیں اور زبان پر ہیں بیجنگ والے لال بازشاہ کے خلاف زوردار ویرود کنارے تصویریں نیپال کی راجدھانی کٹ مانڈو کی ہیں وہاں لوگوں کا گصہ اس قدر پھوٹا کہ اب وہ سڑکوں پر اتر کر پردرشن کر رہے ہیں اولی کے آقا کے خلاف نارے لگا رہے ہیں ساف ساف کہہ رہے ہیں چین کا ہستک شیپ بند کر جب سے چین کے اشارے پر اولی نے سنسط بھنگ کرنے کا پرستاؤ پاریت کیا ہے نیپال کی راجنطک میں سیاسی بھوچال آ گیا ہے یہاں پشپ کمل دہل پرچند اور اولی کے ساتھ ہی شی جنپنگ کا زبردست ویرود ہو رہا ہے لیکن اس بیچ چین کی سرکار بھی ایکٹیو ہو گئی ہے اور ڈیمیج کنٹرول میں جھٹ گئی ہے چین کی کمیشٹ پارٹی کے اوپ مانتری کے نترط میں ایک پرتینیدھی منڈل نسی پی کے دونوں گھٹوں کے بیچ مدبھیت دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس پرتینیدھی منڈل نے پشپ کمل دہل پرچند اور مادھو نیپال سے ملاقات کی ہے اسے نسی پی یعنی نیپال کمیشٹ پارٹی کو ٹوٹنے سے بچانے کی چین کی کوشش کے طور پر رکھا جا رہا ہے ظاہر ہے اس حالات میں بھارت کے مطردیش نیپال کی اوٹ جب بھی نظر گھومتی ہے تو یہ سوال سب سے پہلے اٹھتا ہے کہ آخر نیپال کا لوگ تنتر لال بادشاہ کے آگے کیوں بھی جھٹا ہے سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آخر نیپال میں چین کیلئے چوبیس گھنٹے راک درباری کیوں گایا جاتا ہے سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ نیپال کے راج نیتاؤں کو چین کے راکشپتی نے کون سی گولی دے دی ہے جس کا اثر اترنے کو تیار ہی نہیں ہے اور لوگ بے بس ہو کر سڑکوں پر اتر رہے ہیں اور نارے بازی کر رہے ہیں لیکن یہ سچ ہے کہ نیپال بھارت کا پڑوسی ہے پڑوسی دیش میں یہ اتھل پتھل بھارت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے کیونکہ جس اولی نے پہلے بھارت کے لیے بولی بدلی پھر جمکر نقشبازی کی جس کے اشارے پر بیجنگ میں بیٹھے راج دوت نے بھارت کے خلاف زہر اگلا ڈرائگن کے سر میں سر ملائے وہاں اب جنتار خود حلہ بول کرتے ہیں حالانکہ یہ تو سچ ہے کہ نیپال میں چین کا دکھل تیجی سے بڑھا ہے نیپال نے آزادی سے پہلے فیصلے لینے کی شمتہ بھی کھو دی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ نیپال اب چین کا اپنیویش بن گیا ایسے میں نیپال کو بھلے ہی اپنی سمپربوطہ کی فکر نہیں ہے لیکن یہ بھارت کے لیے فکر کی بات